حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس حکمت کے بارے میں کہا نا کہ وہ حکیم ہے کیا ہے وہ؟ آہ وہ حکیم ہے بہت سارے لوگ کوئی نسخہ لفت کے کہہ دیتے ہیں لقمان حکیم کا نسخہ لوگ بڑے شوق سے کھولتے ہیں باتا نہیں لقمان ابھی لقمان حکیم کوئی کتاب چھوڑ گئے نسخوں کی حکیم سے مراد حکمت کیا ہوتی ہے سنیں فرمایا کہ مولا علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ یا علی یہ حکمت ہوتی کیا ہے جو اللہ نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی ہوئی تھی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا حکمت ایک ایسا ایسی زندگی کا نام ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے بھئی حکمت ایسی زندگی کا نام ہے جو مردہ دلوں کو کیا کرتی ہے زندہ کرتی ہے اور پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا احیقلبک بالموعظہ کہ واضح نصیت کرتا رہے تیرا دل زندہ رہے گا عصرکار علیہ السلام اپنے بیٹے کو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیت فرمایا حضرت علیہ بھی اپنے بیٹے کو نصیت فرمایا احیقلبک بالموعظہ واضح نصیت کرتا رہے تیرا دل زندہ رہے گا ونوبر ہو بالحکمت اور حکمت اختیار کر تیرا دل نورانی رہے تیرا دل نورانی رہے گا اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں نور ہو تو حکمت اختیار کر اور پھر آگے رشاد فرماتے ہیں الحکمت دالت المؤمن حکمت مومن کی گم شدہ میراس دنائی کی بات حکمت کی بات مومن کی گم شدہ کیا ہے میراس ہے فخز الحکمت فرمایا کہ تُو حکمت جہاں سے بھی ملے نا لے لے وَهُوَ مِنَ النِّفَاكِ مِنْ اَهْلِ النِّفَاكِ اگرچہ کسی منافق بندے سے بھی تُجھے دنائی کوئی بات ملے نا خز لے لے اپنی جھولی میں ڈال لے کسی کافر سے بھی ملے اپنی جھولی میں ڈال لے کیوں وہ اگرچہ اس کی زبان سے ہے لیکن اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی نبی کار فرما ہوگا یقیناً کسی نہ کسی نبی کا یہ قول ہوگا جو حکمت کے طور پر اس کی زبان پر جاری ہوا ہے اس لیے حبابِ گرامی یہ جو حکمت ہے اس کا وعنہ ہے اسرار رموز چھپی ہوئی اور گہرائی کی باتوں کو جاننا حکمت کا کیا وعنہ ہے اسرار اور رموز کو جاننا کسی حکم کی گہرائی میں اتر کے حق پک چلے جانا یہ حکمت ہے بھی بات سمجھائیے یہ کیا ہے حکمت ہے وَيُعَلِّمُهُ مُلْكِ تَعْوَى وَلْحِکْمَةَ فرمایا میرا نبی دونوں کام کرتا ہے ظاہری تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کا نور بھی سکھاتا ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے یہ مسئلہ سمجھے ہو حکمت بھی سکھاتا ہے تو اس لیے حبابِ گرامی ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ حکمت ایک ایسا نور ہے بزرگان دین نے اس کی جو تشریف فرمائی ہے کہ حکمت ایک ایسا نور ہے حکمت کہ جس سے دل روشن ہو جاتا ہے بندہ گہرائی میں جا کر اس حکم کو پا لیتا ہے کہ یہ کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حکمت ملے گی کیسے بھی دیکھیں نا بھی میں آپ سے ارز کرتا رہتا ہوں کہ میرا ایک شغف ہے اہلِ بیت اتحاب سے نبی پاک علیہ السلام نے اشاد فرمایا قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے تمسک کرو ہمارے سارے محدثین نے لکھا ہے ان سے تمسک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ان کے نام کے نعرے لگاتا رہے اور وہ کہے میں نے تمسک کر لیا یا علی یا علی کرتا رہے یا جعفر صادق یا جعفر صادق کرتا رہے نہیں وہ کہتے ہیں یہ تمسک کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ تمسک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بِالْقِتَابِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحِدایَتِ فرمایا وَالْعِلْمِ کہ کتاب سے تمسک سے مراد یہ ہے کہ کتاب میں جو ہدایت اور علم ہے وہ کتاب سے لینا یعنی نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کتاب سے علم و ہدایت لینا فَقَزَلْ لِتْرَاجِ ہمارے محدثین نے لکھا ہے یہ ہمارے محدثین نے کہ تمسک سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور اہلِ بیس سے علم و ہدایت سیکھنا یہ تمسک ہے اس لیے مجھے شغف ہے میں ان کو پڑھتا ہوں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لقمان بھی حکیم تھے اور یہ حکمت بھی نبی پاک دینے آئے ہے اگر ہم نے لینی ہو تو ہمیں بھی مل سکتی ہے آپ نے فرمایا ہاں یعنی آپ کو بھی مجھے بھی سب کو مل سکتی ہے سبحان اللہ علی کا بیٹا بولا حضرت امام جعفر صادق بولے امام آزم ابو حنیفہ کا استاد بولا وہ بولے فرمایا مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّوَ جَلَّ عَرْبَعِينَ سَبَاحًا اِلَّا جَرَكْ يَنَابِيُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَلْإِسْحَانِهِ آپ فرماتے ہیں اگر چالیس دن بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے کیا ہو جائے چالیس دن اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو جائے یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے مخلص ہونا ہی اصل مسئلہ ہے اگر چالیس دن وہ اخلاص کر لے اللہ کے لیے اس کی نماز اللہ کے لیے ہو اس کی عبادت اللہ کے لیے ہو اس کا روزہ اللہ کے لیے ہو اس کی معاملات اللہ کے لیے ہو اس کی محبتیں اللہ کے لیے ہو اس کی نفرتیں اللہ کے لیے ہو اس کا تعلق بنانا اللہ کے لیے ہو زندگی کا آڑا آڑنا بچھونا اللہ کے لیے ہو یہ اخلاص ہے بات سمجھو اللہ کی رضا کے لیے ہو آپ فرماتے چالیس دن مخلص ہو جائے جَرَكْ جَرَكْ يَنَابِي الْحِكْمَةِ تُو حکمت کی بات کرتا ہے اللہ تیرے دل اور تیری زبان پہ حکمت کے چشمیں جاری فرما دے گا کیا کر دے گا حکمت کے چشمیں جاری فرما دے گا پتہ چلا یہ حکمت کوئی اللہ کے ایک نور ہے جو کسی خوشبخت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ مخلصین کے مقدر کی بات ہے کہ حکمت جن کو عطا فرما دی جائے خود حضرت لکمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حکمت کیسے حاصل کی یہ بات سمجھو کیسے حاصل کی انہوں نے فرمایا قدر اللہ اللہ کی قدر کرنے سے بات سمجھو اس کی چاہت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی قدر کیا ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا اللہ کی قدر یہ ہے کہ اس کے احکامات کو کما حق ہو یعنی جتنا استطاعت ہے اتنا عطا کرنا محبت کے ساتھ یہ اللہ کی قدر ہے بات سمجھو وہ فرماتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات اور جو میرے ذمہ امانتیں ہیں وہ میں نے ادا کی میرے ذمہ جو امانتیں ہیں وہ میں نے کیا کی اب امانت کیا ہے آپ سمجھیں گے کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھ دے تو وہ امانت ہے کوئی سونا رکھ دے تو وہ امانت ہے ہمارے ذہن میں امانت کا مفہن تو یہی ہے حضرت علی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے پریشان ہو کے دوست پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ کیا ماجرہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا لگتے ہیں کپ کپی سی تاری ہوتی ہے آپ کے چہرے کی رنگت اوڈی اوڈی سی ہوتی ہے فرمائے امانت لٹانے کا وقت آ گیا ہے امانت لٹانے کا وقت آ گیا ہے یہ کہا حضرت علیہ السلام نے تو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ذمہ عبادات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اللہ کی وارگاہ میں پیش کر دینا یہ بھی ادائی امانت ہے اولاد کی تربیت اس کو صحیح بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ ادائی امانت ہے یہ جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو اپنی طرف سے جتنا بندہ کر سکتا ہو کر کے ادا کر دینا یہ ادائی امانت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ادائی امانت اختیار کیا اللہ کی قدر کی دوسرے نمبر پر وَسْحِدْكِ الْحَدِيثِ اور میں نے جب بھی بولا سچ بولا جب بھی بولا علاوہ کیا کیا فرمائے میں نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھا وَسْحَمَتْ خَموش رہا اپنی زبان پر کنٹرول رکھا لا یعنی فضول گفتگو نہیں کی بے وکوفی اور واہ یعنی بات نہیں کی بھی بات سمجھے یہ میں نے تین چار کام کیے تو اللہ نے میرے دل اور میری زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دی تو اس لیے احبابِ گرامی بڑا یہ ہے ایک دفعہ حضرتِ سلمانِ فارسی یہ بھئی ان سے آپ کو بھی یاد کیا کریں کبھی سلمانِ فارسی بڑا دکھ درد والا سے ابھی ہے یہ اور یہ وہ سلمان ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جن کو جنت روز نام لے کے یاد کرتی ہے ان میں سے سلمان ایک ہے وہ چار ہیں حضرتِ سلمان فارسی ابو ذرغ فاری امار بن یاسر حضرتِ علی نبی پاک نے فرمایا یہ جو چار ہیں میرے سے ابھی جنت نام لے لے کے روز ان کا انتظار کرتی کہ مولا یہ کون ہے یہ کب آئیں گے سلمان فارسی تو حضرتِ علی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا بخن بخن یا سلمان السلمان منہ اہل البیت فرمایا سلمان کی بھی کیا شان ہے کہ وہ ہم اہلِ بیت میں سے ہو گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَكُم بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ اے سلمان اے لوگو تم میں سے اس سلمان جیسا کون ہو سکتا ہے اس امتِ محمدیہ میں کسی نے لقمان دیکھنا ہو تو یہ سلمان کو دیکھنے اس امتِ محمدیہ میں کسی نے لقمان حکیم دیکھنا ہو تو میرے نبی کے صحابی سلمان کو دیکھنے کیوں؟ عالم علم الاول وعالم علم الآخر فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے اول بھی علمتہ فرما دیا ہے اور آخر علمتہ فرما دیا ہے اس لیے یہ اس امت میں لقمان ہے اس جیسا باقی کوئی اور کون ہو سکتا ہے سیدہ زہرہ کے دہدیز کا فقیر سلمان اس کی یہ شان ہے کہ مولا علی برماتے ہیں سیابا تم میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس امت میں لقمان کی طرح ہے جس کی طرح ہے؟ لقمان کی طرح ہے اس کے دل اور اس کے قلب میں اللہ رب العالمین نے علم الاولین وعلم الاخرین اول و آخر کے علوم اس کے دل میں رکھ دیئے ہیں یہ اول کو بھی جانتا ہے یہ آخر کو بھی جانتا ہے اول و آخر کا علم ہے یہ اس لیے اگر کسی نے سلمان کی صورت میں لقمان دیکھنا ہو تو امت محمدیہ میں سلمان فارسی کو دیکھ لے تو احباو گرامی پتا چلا حکیم اس کو کہتے ہیں جو اول و آخر کو جانتا اتنا جس کو علم دیا ہو اس لیے لامہ اقبال ہمارے اس دور میں حکیم تھے سمجھے؟ اب حکمت کی مسئلے کی سمجھ آگئی ہے